سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسی طرح آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں یہ بہت عالی درجے کی تابعی ابو لیلہ الکندی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ آپ نے محاصرے کی دوران لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یا ایوہ الناس لا تقتلونی مجھے قتل نہ کرو اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھ سے اس کی توبہ کروالو کیونکہ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم کبھی بھی سب مل کر نماز ادا نہیں کر سکوگے اور نہ کبھی مل کر دشمن سے جہاد کر سکوگے اور تم باہم اختلاف کرتے رہوگے یہاں تک کہ تم اس طرح یعنی باہم دشمن ہو جاؤ گے پھر انہوں نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ حود کی آیت ہے اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہوت کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی اور لوت کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا پیشنگوئی تھی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعی امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا اس کے بعد یہی ہوا جو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ پھر یہ متفق نہ ہوئے اور وہ درانے پیدا ہو گئیں جو آج بھی قائم ہیں حضرت عثمان کا کیا ویجن تھا کیا بات کہی آپ نے سبحان اللہ اور یہ روایت جو ہے نا یہ طبقات ابن سعد میں بھی آتی ہے اس کی سند بھی درجہ حسن پر ہے لی ذاتی ہی تاریخ المدینہ المنورہ میں بھی آتی ہے پھر اس میں بھی اس کی سند جو حسن پر ہے لی ذاتی ہی مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے سنن للخلال میں بھی آتی ہے معجم ابن العربی میں بھی آتی ہے کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کہا تھا بلکل سچ کہا تھا جو آپ نے کہا ایز اٹس وہی ہوا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی